ہلکہ سنت نگر کے وائس آر کانگریس پارٹی کے اسٹیٹ جنرل سیکریٹری مانینٹی سل کے سلیم نے پارٹی پر الزام آیت کیا کہ مانینٹیز کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہلکہ سنت نگر سے امیدوار کے لئے پرچا داخل کیا لیکن وائس آر کانگریس پارٹی نے انہیں نظر انداز کر دیا پارٹی پر یہ بھی الزام آیت کیا کہ مسلمانوں کو صرف ووٹ بینک کی طرح استعمال کرتے ہیں وائس آر کانگریس پارٹی کے کاموں کے لئے انہوں نے لوگوں سے خرج حاصل کیے اور پارٹی کے لئے خرج کیے سلیم نے یہ بھی بتایا کہ کئی سالوں سے پارٹی کی خدمت کی اور کئی لوگوں کو وائس آر کانگریس پارٹی میں شملیت اختیار کروائی ان تمام کاموں کو کروانے کے باوجود پارٹی نے انہیں ایک بہت بڑا صدمہ دیا وہ یہ کہ ہلکہ سنت نگر سے کسی اور کو امیدوار کے لئے منتخب کر لیا انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بھی اشارہ دیا کہ وہ بہت جلد صدر کلہین ملیس اتحاد المسلمین رکنے پارلیمنٹ ہیدر آباد بیریسٹر اسودین اویسی سے ملاخات کریں گے سلیم نے عبد الرحمن الاتاز کو سخت تنخید کا نشانہ بنایا وائس آر کانگریس پارٹی کے اسٹیٹ جنرل سیکریٹری سلیم نے یہ بھی اشارہ دیا کہ وہ پارٹی سے مصطفی ہو جائیں گے ناظرین ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ تلنگانہ راشتہ سمیتی کے محبوب نگر کے سید ابراہیم کو وائس آر کانگریس پارٹی کے سلیم کی طرح نظرانداز کر دیا جس پر سید ابراہیم نے تلنگانہ راشتہ سمیتی سے مصطفی ہو کر کانگریس پارٹی میں شملیت اختیار کی آئیے اب دیکھتے ہوئے سنتے ہیں کہ سلیم کو پارٹی نے کس طریقے سے نظرانداز کر دیا السلام علیکم رحمت اللہ ورکاتہ ویس آر کانگریس پارٹی میں شروع دن سے راج شیکر رٹی صاحب کا جس دن سے انتخال ہوا اس دن سے جگن محمد رٹی صاحب کے ساتھ میں ہم ہے اس کے بعد میں حلقہ سنت نگر سے دنیا بھر کے کام کر آمائیں پورے اسٹیٹ کے اندر مائن آٹی سیل نے جنرل سیکریٹری دینے کے بعد میں کام کی آمائیں اب جب ٹکٹ بارٹنے کی باری آئی تو سنتے لہ سلوک کا آغاز کر چکے ہیں لوگ میں جب ٹکٹ کے لیے میں بھی ایک سنبتہ کر سے آئیس پرینڈ ڈھوپن کے دینے کے بعد میں میری سنوائی کو ہندے کھا کر دیئے اور ایک دوسرے آدمی کو دے دیئے تو کانگریز پارٹی بھی اسی طریقے سے مسلمانوں کے ووٹ ہونا اور مسلمانوں کا جو ہے ساتھ ہونا اور مسلمانوں کی مہیند ہونا یہ ویزار کانگریز پارٹی راج شکریٹی صاحب جو کافی خدمت کرے تھے مسلمانوں کی چار پر سکھ اترشن دیئے اور مسلمانوں کے انہوں دوست ہیں بھلکے ہم اس کے اندر شملیت حاصل کر کے رات دن ایک کر کے مہنت کر کے دنیا بھر کے پائیسے لے گیا کے دال کے خرضے کر کے کوئی پائیسے والے کروڑ پتی آدمی نہیں ہے ہم ایک معاملی آدمی ہے ستر ہزار مسلمان سنت نگر حلقے میں رہتے اس کے باوجود میرے کو بھلا کے پوچھنے کی تو چھوڑ دو میرے کو بولنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرے لوگ تو اس طریقے سے ہمارے ساتھ میں نائنصافی ہوئی تو میں یہ بات بولنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے چینل کے ذریعے سے ہر وہ اعتبار سے مائن آٹیس مسلم کے ساتھ میں نائنصافی کرتے یہ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان کا ہوتے بہت عائمیت رکھتا اور یہ سنت نگر حلقے کے پورے مسلمان ہیدر آباد کے پورے مسلمان کو میں یہ بات بولنا چاہتا ہوں کہ ایک اتنی محنت کرنے کے بعد میں میرے ساتھ میں نائنصافی ہوئی میرے کوئی انصاف چاہیے اگر یہ لوگ نہیں دینا چاہتے تو کوئی بات نہیں ہمارے مجلس کے صدر عویسی صاحب کے پاس میں جا کے میں یہ شکایت کروں گا کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا اور ان سے میں انشاءاللہ ٹکٹ بھی مانگنے کی پوری کوشش کروں گا میرے ساتھ میں پورے ہلکے کے مسلمان ہیں اور میں مجلس پارٹی سے یہ امید رکھتا ہوں کہ ہمیشہ سے مسلمانوں کی آواز ساری دنیا کے اندر اور سارے ہندوستان کے اندر اٹھاتے آئے ہیں اور یہ میری آواز وہ لوگ سن لے کے میرے لیے کوئی اچھا فیصلہ کریں گے اور سارے سرطنگر کے مسلمان بھائیوں کے لیے ایک اچھا کچھ سوچ کے ایک ہمارے لیے کچھ اچھا کریں گے انشاءاللہ میں یہ بات اپنی پہنچا رہا ہوں ویستار کانگریز پارٹی کے طرف سے صرف ایک ہی مسلمان دھام آئیں اور میرے کو تو بلکل ہو لوگ نکال کے بازو رکھتے رہے کوئی ان لوگوں کا انٹینچن ہی نہیں ہے بات کرنا بھی یہ لوگ مناسب نہیں سمجھ رہے کہ ان کو بلا کے کام کریں اتنا کام کریں آدمی والا آدمی اتنی مہیند کریں سوال آدمی پورے سٹیٹ کے اندر پھر کے اور پورے ہائیر آباد کے اندر کوئی نیتا جگن ورگم ساک جگن ورگم بل کے کام کر کے سارے ہائیر آباد کے مسلمانوں کو جائنی کر آیا ہزاروں مسلمانوں کو آپ لوگوں کے چینلوں میں بھی آیا پیپروں میں بھی آیا تو یہ لوگ بات بھی نہیں کرنا چاہے تو اس طریقے جیسے جو ہے ویستار کانگریز پارٹی مسلمانوں سے کوئی بات نہیں سوائے مسلمان چار پرسن راج شکریٹی صاحب دیئے لیکن انہوں جو ہے بلکل دینے کو تیار نہیں ہے بات تک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لوگوں کا موقع یہ ہے میں سارے مسلمانوں کی یہ بات بولنا چاہتا ہوں کہ ہر پارٹی کانگریز پارٹی اور یہ پارٹی تیرکتے جم تو آئیچ وہ پارٹی بیجے پی میں مل گئی اب یہ پارٹی بھی جو ہے مسلمانوں کے حمدردی کی دعوے کرتی اور پھر جو ہے مسلمانوں کو ٹکرنے دی سب اسر سی پی سے آپ کو مائناریٹی پریشیڈنٹ بنایا گیا تھا تو آپ کو اسطحہ دینے چاہے میں جو ہے اسٹیٹ میں جنرل سیکریٹری مائنارٹی کے طرف سے میرے کو وہ پوچٹ ہے کہ کیا کروں میں میرے کو وہ پوچٹ سے کوئی مطلب نہیں ہے سمجھے آپ ہماری ہر کوئی پوچھتا ہاں اسٹیز کو ہونا اسی کو ہونا بیسی کو ہونا ہوسی کو ہونا تو مسلمان کو نہیں ہونا کیا ٹکٹ مسلمان کیا لڑنے کے خوابیل نہیں ہے ہمارے میں خوابیلیت ہے ہمارے ووٹرز ہے اور یہاں پہ سیکولر ہے سوپ لوگ کافی جو ہے سو میرے دوستان ہیں جو ہے ہندو آن کو بھی بہت سارا دکھ ہوا کہ اتنی مہیند کرنے کے بعد میں ان کو نہیں آیا بلکہ مائن سار سی بھی میں ٹوڑل کتنے پورے پورے تلنگانہ پورے تلنگانہ کے اندر تو کون کون دعوید آ رہے ہیں اس کے بارے میں میرے کو پورا نہیں معلوم ہے جو دعوید آ رہے وہ لوگوں کو دبا دیا گیا کتنے مسلمانوں کو دیا سو ابھی تو پارٹی میں جو ہے ایک عبدالرہمان عطا صاحب کو جو ہے مائن بم نگر کا انچار دارے بلکہ سننے میں آیا ان سے بھی بات نہیں ہوئی انہوں بھی مسلمانوں کے کافی باتیں کرتے لیکن کچھ نہیں اپنا ٹکٹ لے لیے چلے گئے ایک مسلمان کے بارے میں انہوں بات نہیں کرے میں ان کے ساتھ میں دنیا کا کام کرا پورے اسٹیٹ پر میرے بارے میں اچھ بات نہیں کرے انہوں دوسرے کے بارے میں کیا بات کرتے اور کیسا دیسا کیوں ہوئے میرے ساتھ میں ایسا کیوں ہوئے بلکہ میرے کو ایک شاک ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کے چینلوں کے ذریعے سے یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ اتنی ایمانداری سے خود کا پیسہ لگا کے پیسے نہیں ہے تو کھڑ دے